اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو جلد کی خودصورتی کے بارے میں وظیفہ بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کا چیرہ تو خوبصورت ہے لیکن ان کی سکن ان کے جلد ہے ان کا جو جسم ہے وہ خوبصورت نہیں ہے وہ سفید نہیں ہے تو ایسے لوگ بڑے مایوس ہو جاتی ہیں اور مایوسی کا شکار پن جاتی ہیں اور احساس کمدری کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ پریشان نہ ہوں ان کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے وہ لوگ یہ عمل کر کے اپنے پورے جسم کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مختصر یہ عمل ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ دن کے شروع میں جب بھی آپ کا دل چاہے آپ یہ عمل کر لیں تو وہ عمل آپ نے پانی پر دم کرنا ہے تو وہ پانی آپ نے پینا ہے اگر آپ چاہیں جب بھی آپ پانی پیئیں تو وہ اس پر یہ عمل کر لیں یا اگر آپ چاہیں جب بھی آپ پانی پیئیں تو اس پر یہ عمل کر لیں یا اگر آپ چاہیں جب بھی آپ پانی پیئیں اسی پانی کو استعمال کریں جیسے آپ کا دل چاہے یعنی ہر بار جب بھی آپ پانی پیانگے تو عمل کر لیں یا ایک بار عمل کر کے اس پانی کو بار بار آپ پی سکتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس رفاقہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ دروض ابراہیمین یہاں پر دروض پاک جب پڑھنا ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے دروض ابراہیمین تین تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے اور درمیان میں آپ ایک مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ میکسلم جو اس کی لیمٹ ہے وہ ہے گیارہ مرتبہ یعنی تاک عداد میں آپ نے اس رفاتیہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ ہے اور میکسلم گیارہ تو پڑھنا آپ نے تاک مرتبہ ایک تین پانچ سات گیارہ یا نو بھی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ پانی پر پڑھ کر پانی پر دم کر دیں تو وہ پانی آپ پییں انشاءاللہ جتنے آپ زیادہ پانی پییں گے اتنا آپ کے جلد ہے وہ خوبصورت اور سفید نظر آنا شروع ہو جائے گی ہر آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد تو گھنٹے کے بعد آپ پانی پی جا کریں سردیوں کے موسم ہوتا ہے تو اس نے پانی بہت کم پی جاتا ہے سردی کے وجہ سے تو اس نے بھی کوشش کیا کریں کہ پانی آپ جتنا ہو سکے پییں تو ایک مطلب عمل کر کے بڑی بوتل ہے یقین وغیرہ ہے اس پر بھی آپ یہ عمل کر کے اس پانی کو جمع کر لیں تو اسی پانی کو آپ استعمال کریں یہ آپ کا دل چاہے تو جب بھی آپ پانی پییں اس گلاس کے اوپر آپ طرف آتیہ پڑھ کر دم کر کے اس کو آپ پی لیں جیسے آپ کے لئے آسانی ہو تو اس سے نہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہوگا بلکہ آپ کی جو جلد ہے پورا جسم جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے اندر بہت کم دنوں کے اندر آپ کی پوری جلد پوری سکنج ہے وہ وائٹ ہو جائے گی اور خوبصورت آپ ہو جائے گے اور اس سے بڑی بات کہ اگر بھی بیماری ہے اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی اور آپ بہت خوبصورت اور پرکشش نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کلام ہے اللہ پاک کا اس میں طاقت ہے اس میں اس کلام میں ہر قسم کی بیماری کے شفاہ ہے تو آپ اس کو جس مقصد کے بھی استعمال کریں گے وہی مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ